موسیقی کیسے لگا آپ کو یہ سفر دوسروں کو سمجھنے کا مجھے امید ہے کہ اس کورس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر تھوڑا سم ری کیپ کرنا شروع کریں اس کورس کو تو ہم نے پہلے سیکھا کہ امپیتھی کیا ہوتی ہے لوگوں سے امپیتائز کس طرح کیا جائے لوگوں کے بارے میں کیسے صحیح سمجھا جائے ان کو کیسے صحیح سے سمجھا جائے اور اگلی بات یہ دیکھیں ہم نے کہ پیشنس سبر قدامان ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تب ہی ہم جا کے لوگوں کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہمیں لوگوں کو بولنے کا موقع دینا ہے اور ان کو سننا ہے جب تک کہ وہ اپنی بات ختم نہ کر دیں اسی طریقے سے ہم بے انتہا بہت ساری ایسے ایونٹس ہوگئے جس میں ہمیں لوگوں کو سمجھنے کا اچھی طریقے سے موقع ملے گا کوئی اگر ٹین سیچویشن ہوگی اس کو بھی ریزولف کرنے میں ہمیں آسانی ملے گی آگے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کسی کو جاج نہیں کرنا ہمیں کسی بھی ہلیے ایک خاص ہلیے والے پر یہ یقین نہیں کرنا کہ یہ ہر بات صحیح کر رہا ہے اور ہمیں کسی ایک خاص ہلیے والے پر یہ یقین نہیں کرنا کہ یہ کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتا اگر ایک مجموعے کے طور پر آپ ان ساری چیزوں کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت میں کافی اس صلاحیت کو اُبھارنے میں اور جاگر کرنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی ہر کورس ہم بہت کیرفلی ڈیزائن کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کبھی بھی کوئی کمنٹ ہو سجیشن ہو یا کوئی آپ خاص کورس بنوانا چاہ رہے ہو کسی خاص چیز کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہو تو آپ اس پروفائل پہ جا کے ریحان بھائی کو یا میری پروفائل میں جا کے آپ اس کورس کے حوالے سے آپ ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ آپ کوئی کورس کیسا لگا اگر کبھی اس کورس سے آپ کو زندگی میں کوئی مدد ملے تو بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی سجیشن ہوں تو بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ کورس آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا اگلے کورس تک کے لئے اجازت دیجئے دانش ٹرینر کو بہت شکریہ فی امان اللہ پاکستان زندہ باد